so hey guys welcome back to the new video and finally آگے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ and guys آج کی اس والی ویڈیو میں ہم لوگ اپنے ipad mini 5 کا lag test کرنے والے ہیں and اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو اس ipad کا handcam ویڈیو بھی دکھانے والا ہوں جو کی آگے کلپ میں میں نے ایڈ کر دی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر دو full gameplay ویڈیوز بھی ہونے والی ہے جو کی ایک irangle کی اور living کی ہوگی تو فیلحال کے لیے آپ لوگ پہلے میرا handcam ویڈیو دیکھ لو and guys اس کے بعد آپ لوگ میرا full gameplay ویڈیو بھی جرور دیکھ لینا کیونکہ proper hot drop gameplay ہونے والا ہے and guys وہاں پر کیسا کیا یہ ipad چلتا ہے کتنا lag ہوتا ہے آپ خود اپنے حساب سے دیکھ لینا اب چلتا ہے چلتا ہے موسیقی 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 تو گائز اسی کے ساتھ اس کے بعد ہمارا پہلا گیمپلے ہونے والا ہے لیبک کا جو کی ہم لوگ یہاں پر مین ہوتڈروپ پر اتر چکے ہیں این گائز یہ والا گیمپلے میں نے بیلنسڈ این ایکسٹریم پر کھیلا ہے آپ آگے گیمپلے پر دیکھتے جاؤ آپ کو پتا چل جائے گا کہاں پر کتنا لیگ ہوتا ہے یہ والا آئی پیڈ اب یہاں پر مین بیلڈنگ کے ٹاپ پر تو بہت کم بندے اترے تھے اور جتنے بھی اترے تھے ان کو میں نے بھر دیا تھا اور یہ بندہ لوٹ نے آیا تھا تو اس کو بھی میں نے نوک فنش کر دیا اور گائز یہاں پر اس کا ٹیپ میڈ بھی ہوتا ہے جس کو میں مارنے کا ٹرائی کرتا ہوں مگر میرے کو ہی سائیڈ سے پڑھنے لگتی ہے تو میں اوپا را کے تھوڑا ہیل کرتا ہوں اور گائز ہیل کرنے کے بعد میں ڈائریکٹ گراؤنڈ فور پہ آ جاتا ہوں کیونکہ بھائی بندے تو ایک دم کیمپا رایا تھے آپ دیکھ ہی سکتے ہو اور میرے کو کلز چاہیے تھا تو میرے کو ہی رش کرنا پڑے گا اب ان دو بندوں کو کلیر کرنے کے بعد اس کے باقی کے دو بندے بھی مجھ پر رش کرتے ہیں اور یہاں پر میں واپس سے پیچھے آتا ہوں اور ایک گرینٹ کی پین کھشتا ہوں اور یہاں پر مجھے لگا تھا کہ ایک بندہ گرینٹ سے ہی نوک ہو جائے گا بٹ اینیویز دونوں کو میں نے ایم فور سے فینش کر دیا ہے باقی گائز ہوت ڈروپ تو پورا کلیر ہو چکا تھا تب ہی میں بندے ڈھوڑنے کے لیے نکلتا ہوں اور یہاں پر میرے کو ایک بندہ سپاٹ ہو جاتا ہے اور اس بندے کو ایزلی فینش کر دیتا ہوں مگر یہ اپنے ٹیم میٹ کو ریکال کرنے آیا تھا تو اس کے بندے بھی یہاں پر اتر جاتے ہیں اور اس کے دوسرے بندے کو بھی میں نوک فینش کر دیتا ہوں اور اس کا تھرڑ بندہ جو ہے دوسری سائیڈ اترہ ہوا ہوتا ہے تو اس کو بھی ابھی مارتے ہم لوگ اور یہاں پر ہم لوگ کا 1v3 ایزلی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ان بندوں کو فینش کرنے کے بعد میں واپس سے بندے ڈھوڑنے نکل جاتا ہوں اور یہاں پر مجھے تین بندے ملتے ہیں تو ان کا پہلا بندہ یہاں پر میں نوک فینش کر دیتا ہوں اور باقی کی اس کے دو بندے سامنے والی بیلڈنگ میں ہوتے ہیں اور یہاں پر میں ان کا دوسرا بندہ بھی نوک کر دیتا ہوں اور گئیس نوک کرنے کے ترند بعد میں ان پہ رش کر دیتا ہوں اور یہ والا 1v3 ایزلی کمپلیٹ اور گئیس ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور باقی گئیس یہ والا بندہ جون سے آ رہا تھا شاید تو اس کو میں ادھر ہی پکڑ لیتا ہوں اور اس کا دوسرا ٹیم میٹ جو ہے وہ سامنے والے بندے مار دیتے ہیں جو کی ابھی بگی سے بھاگ رہے ہیں اور یہ پیچھے والے بندے کو میں بہت زیادہ ڈیمیج دیتا ہوں مگر پھر بھی وہ نوک نہیں ہوتا اور گئیس یہاں پر جون کے اندر آتے ہی مجھے یہ پیچھے والا بندہ فینش کر دیتا ہے اور گئیس اسی کے ساتھ ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنے نیکسٹ گیمپلے میں ہیں جو کی ہے اپنا ایرینگل کا اور گئیس یہاں پر تھوڑی بہت لوٹ کرنے کے بعد میرے سامنے ایک سکوڑ آ جاتی ہے جن کا پہلا بندہ یہ تھا جس کو میں نوک فینش کر دیتا ہوں اور باقی کیس کے تین ٹیم میٹس جو میرے سامنے ہی ہوتے ہیں ان کو بھی میں ایزلی مارنے والا ہوں اور اسی کے ساتھ یہ والا 1v4 کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ان بندوں کو فینش کرنے کے بعد میں یہاں پر گلائیڈ کرتے ہوئے بندے سپورٹ کرنے کا ٹرائی کرتا ہوں اور یہاں پر تمہارے بھائی کو تھرڈ پارٹی کے ساتھ فری کے کلز مل جاتے ہیں اور گیس اسی کے ساتھ یہاں پر میرے سامنے ایک پوریس کو اڑا جاتی ہے مگر یہاں پر میں فینش ہو جاتا ہوں بٹ اینیویز اپنے پاس ریکال تھا تو اپن واپس سے پوچنگ کی آ چکے ہیں اور اس سولو بندے کو فینش کرنے کے بعد میں واپس سے بندے ڈھونڈنے نکل جاتا ہوں تب ہی میرے کو یہ کوپ دیکھتی ہے اور یہاں پر میں ان بندے کو اپنے پیچھے لانا چاہتا تھا اور ویسا ہی ہوتا ہے میں اس کمپاؤنڈ میں آ کر تھوڑا ہولڈ کرتا ہوں اور یہ بندے میرے پر رش کر دیتے ہیں اب ان دونوں بندوں کو فینش کرنے کے بعد ان کا تیسرا بندہ بھی آتا ہے جس کو میں ایزلی اسپریے سے گرا دیتا ہوں اب بچا ان کا لاشٹ بندہ جو کی ان کو ریکال کرنے کے لیے بھگی لے کے بھاگ جاتا ہے اور میں بھی یہاں پر تھوڑی بہت لوٹ کر کے ریکال کے سیڈ چلا جاتا ہوں اور یہاں پر وہ سارے بندے ریکال ہو چکے ہوتے ہیں جن کا ایک بندہ یہاں پر میرے کو ملتا ہے اور اس بندے کو بھی ایزلی ناک فینش کر دیتا ہوں اور یہ دوسرا والا بندہ نیچے کے سائیڈ بھاگتے ہوئے چلا جاتا ہے مگر اس کو بھی میں ایزلی ناک کر دیتا ہوں اور جیسے ہی اس کو میں فینش کرتا ہوں میرے کو پیچھے سی وی ایم فور کا اسپری پڑتا ہے تو میں بھاگ کے واپس سے ٹریپل سٹوری آ جاتا ہوں اور یہ والے بندے بھی ادھر ہی آ جاتے ہیں انگیس یہاں پر ان دونوں بندوں کو ایزلی ناک کرنے کے بعد میں ان پر ڈائریکٹ رش کرتا ہوں مگر باقی کے دو بندوں کا لوکیشن میرے کو نہیں پتا ہوتا انگیس یہاں پر میں سیونٹین کل کے ساتھ فینش ہو جاتا ہوں اور یہاں پر ہمارا گیمپلے سماپت ہوتا ہے ویڈیو کیسے رہ گئے آپ لوگ میرے کو کومنٹس کر کے جرور سے بتانا اور کہیں پر آپ کو ایک پیش ڈروپ یا پھر لائک دکھا ہوگا تو وہ بھی کومنٹس کر کے بتا دینا انگیس اگر آپ کے مند میں کوئی اور پرسنل کوسچن ہے اس ڈیوائس کے بارے میں تو آپ میرے کو کومنٹس میں پوچھ سکتے ہو میں آپ لوگوں کا ریپلائز جرور کروں گا باقی گئیس ملتے ہیں کسی اور نئی گیمپلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی ٹیک کیئر موسیقی